بکیت اللہ عین اللہ وجہ اللہ صفی اللہ قلب اللہ وارس اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ کریم اللہ حیل اللہ قیوم اللہ حقیقی آیت اللہ حقیقی آیت العظمہ مجتہد اکبر مجتہد اعظم مالک کل وارس توحید وارس سان اللہ یعنی وارس آل اللہ حادی برحق مالک کون و مقام سائر البائر خاتم العیمہ ودی الحاضرین ودی المظلمین ودی المقتولین امام زمان باق دیامدو سلامتی اور حکومت الہیہ جلد قائم ہم وستیبلن سلمات دعاہی خلا کے کائنات ازدار ازادارہ دا تو رایا مخدومہ قبول فرماوے جیڑیاں دواما دلائچ رکھی بیٹھے ہوں اکبر دا بابا قبول فرماوے جیڑیاں بلی بیٹھے ہوں اووی قبولو جاوے تعلق ایدو آدم استجابی دنال آمین آکھو تا اللہ او دو تک ازدار نمہ اتنا آوے جدو تک کربلا دی زیارت نصیب نہ ہوئے بار میں وارس دی شایی جلدی قائم ہو جاوے او بیلہ جلدی آوے جدو مولا حسین دا مولا پتر سیرہ پاوے کریم ابن کریم دیا شاییاں قائم ہو جاوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جیڑا وڈال لہ اتنا بلند بلیس نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ اے دری یا علی مدد والنا رہے اے دری یا علی سلوات کریم دی ازت بلند بڑھو جلدی آجا جلدی اجازت ہے سرداروں آغازیں ذکر کر دے بھی ہے چونکہ اجازت مہرم میں دو چار سترہ میں فضائل دیا آگ کھانگا بطور بدی ستر سارے ازت آرہ اندر پروگرم ہے بابا سن سن کے ازانوں کی صدایات کرے گا تھوڑا جب ہلیانے حضر حسین سن سن کے ازانوں کی صدایات کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا ہائے ہائے غاضی رنگلہ میں شبیر کے مہربانی خالت بھائی جانا بس شبیر کے بشارت بھائی احسان خدا یاد کرے گا سن سن کے ازانوں کی صدایات کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا کیا یاد کرے گا کیا مہربانی سن اللہ اگر اللہ مہربان مہربان ہائے دری ہائے دری بڑے سیانے نو کریں اس پاک دہلیز دے انجھ گل ہے یا نہیں بڑے میں اکھیائے سیانے نو کریں اس پاک خاندان دے کوئی توجہ ہے جی کردار آل محمد دے نو کراندہ ساڑھے واسطے ایک درس بن کے رہ گیا آج جی بھائی خالت دے دولت خالنے تیراتو قیام سی اور انا دنال اس سے موضوع تے گفتگو ہو رہی ہے کہ پاک دے نو کر ٹور گئے نے سیر دفن ہو گئے نے گلان دا سیر بلد دے آئے ہائے ہائے کردار دا سیر بلد دے یعنی ابن زیاد دے در بارج کھلو کے ابن زیاد میسکنو اکھیا میں تیرے ہتھ پیر کٹ دمانگا تیری زبان کٹ دمانگا کیڑا شیئے جڑا بول سکتے بے تیرے ہتھ پیر کٹ دمانگا میں تیری زبان کٹ دمانگا میسکنو کہنے دے ہیا کر علی تے ترتیب نہیں دسی آئے ہائے ہائے میرے مرشد امیر تے انج نہیں آکھیا زیاد آکھیا تیرے مرشد کنج آکھیا ابن زیاد دے در بارج کھلو کے میسکنو ادھائے میرے مرشد میں نواکھیا سی ایک فہاشا عورت دا پتر پہلے تیری زبان کٹے گا آئے ہائے میری کریم رجوانیہ سلامت ہو جاؤں میں ایک بازاری عورت دا پتر پہلے تیری زبان ابن زیاد آدھائے اچھا جے علی انجا کھہتے میں کہو لے علی کو ماند کرے نہ جھوٹا مازالہ کرے نہ میسکنو ادھائے کیا کرے نہ وہ آدھائے پہلے میں تیرے ہاتھ پیر کٹانگا لتا کٹانگا گردن کٹانگا میسما کیا فیروگل علی آکھیں سی تو زبان کٹیں گا تے تو زبان ہی کٹیں گا ابن زیاد موقرہ کو آدھائے جلدی کروے دے نہ ہاتھ پیر کٹو علی دا کول جھوٹا ہوئے اتنے توڑی جداک ہیں نا میسم دے ہاتھ پیر کٹو میسم دا ایو انناس ہے کو فے دے فاسک دے فاسک در بارچ موجود لوگو اے جتنی دیر تک ابن زیاد بندے میرے ہاتھ پیر کٹ دینے میں تو انہوں دسانا کہ فلان دا اببہ ہو نہیں جڑا مشہور ہے فلان دا اببہ ہو نہیں جڑا صدقے جاوہ بھئی صدقے جی نسل آباد ہو جاوہ کریم راضی ہو جاوہ نسل آباد ہو جاوہ فلان دا اببہ مہروانی توجہ حسر دا رہا ہوں میسم آکھا اتنی دیر تک دربار دے چودریاں دے تو انہوں شجریں نہ سناوا اے نا دسان بھی ابن زیاد پالیا کے سے مشہور کہندہ ہے عزت شبیر دی قسمیں ابن زیاد علی دے کول کو غلط کرنا چاندہ سی میسم آدھے لوگوں میں تو انہوں ابن زیاد دا شجرہ دکھاوا ریکھتا سہیں مرشد دا کول سچ کے میں ہوندھے آجے میسم میں پہلا لفظہ کیا زیاد آدھے دی جلدی کرو زبان کٹو نہیں تے میرا آسل آبادہ سدھوے گا آہ تیری نسل آباد ہو جاوے کریم راضی ہو جاوے تو پاکاں دے شاباش شاباش پاکاں دے محبین نے سانو درس دیتا ہے کوئی توجہ ہے جی پونے چھے سو سال دے سلمان پونے بڑڑا نہیں ہے جوانے آئی اس گلدہ میں آپ سواد لے آئے میں کیا کیا پونے چھے سو سال دے سلمان چاچا جی بڑڑا نہیں ہے جوانے بھئی فضل آبادہ پونے چھے سو سال دے بابا پلا جوانوں دے اور سرداروں حسن تے حسین جوانہ دے سردار نے آئے 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 حسن تے حسین جوانہ دے سردار بڑا ناز سی سلمان نو نوکری تے ایک دنہ سلمان آیا مالک دے دروازے تے مالک دے دروازے ڈکل باب کیتا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جدوں کی تے دل کیتا او دو سین فضا کھولیا اے سلمان نو سلمان دے گا لو رہیے جن دے بارے مالک دی حدیث فرمانے کہ جس شیعہ نو سلمان دی مارفت نہیں او ساڑا شیعہ ہی نہیں توجہ ہے نا سلمان جدے بے لے دروازہ پونے چھے سو سال دے سلمان دروازہ تھوڑا جا چھوک کریں میں ایک روایت سنا مجھوہ زدار رل جا میں ایک بندے نوکر ایڈا سخی آئی ایک بندے پوچھے سلمان جناب سید آ دے او جتے دروازے تھے بخاری دینا ہے اس دروازے تھے لکڑی کیڑی لگیئے سلمان آدموں تے ہتھ راک کدی سیری نہیں چکے آمین کی پتہ کیڑی لگ آ تیریان سلام آباد ہو جا میں اکبر دا بابا راضی ہو بھی رات ہو چاہے دھر ہے سلام آباد کریم راضی ہو جا میں اللہ اب ہمیں بس ہو پہ جی کراکن جی ہائی دری مہربانی سلیم میاں سلمان آدم کیا قدی آئے ساری نہیں چکے آئے یعنی یہ سلمان سانو درس دے رہے نہیں کہ پاکاندے دروازے تھے جدو جاؤ ادب نل سر جھکا کے جاؤ جینا سار آئی تھے جھک جاوے اوہی کائناتے چھو بلند ہوندھائے آئے 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 اوہی سر بلند سردار ہوندھائے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آج خصوصی خالد بھائی فرمایا کہ جناب زنجبار دی ملکہ سین فیضہ پاک صلوات اللہ علیہ حدیث دو سترہ آگ تو میرا بھی مزاج بن گیا میں آخ دے وہاں دروازہ کھٹ کھٹ آئے آئے جدوں کی تے دل کی تا جدوں کی تے میں قدی سین کنیز نہیں آخ دا جدو حسین ماں آکھے آئے جنہ حسین دی زبان تے یقین ہے اوہ کنیز نہ سڑے توجہ ہے جدوں دل کی تا اوہ دو دروازہ کھو لیا سلمان آدھائے فضہ بہن ایک گل کرنا چاہنا بی بی آکھے دا سلمان کی گل ہے تو مخدومہ دی بے نیازی دا نمازہ نہیں لیا سین فرما ہے دا سلمان کی گل ہے حالانکہ اپنے تو وڈا ہووے تے اوہ دے نال کسے ہور لہجے نلگل ہوں دیئے اے دا مطلب سلمان اگر پونے چھے سو سال دا ہے نا تے اے سلمان دا ظاہر ہے فضہ پتہ نہیں کدوں دیئے آئے 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 آج جینا جاگ جائے ہوتا بولے بھئی اس گلدہ سواد میں کہا لہ لہو یا تُو نہ میرے نال رال جاوے ہاں تُو لگ گئی تھے گئے ہیں مرحب للمیہ پاس آٹھی فرمایا اجتے مجمع کھلو جاوے تھے تُو آکھے زاکر وڈا ہے نہیں نہیں تحقیقہ لے زاکر کسوں شبیر دی سلمان فرمایا کہ بھین فضہ اے گلت دس اے میں سلمانا جن دی گردن دے وچ نبی دا دیتا ہویا تمغائے سلمان ونہ حلال بیت میری گردن دے وچ اہل بیت دے وچ ہوندہ تمغائے بی بی آدھی ہے سلمان آدھا میں نو محمد فرمایا کہ تُو اہل بیتی چوئے میرے پاس بیکھا بہت بڑا جملاک ہوا میں نو محمد فرمایا جینا سالہ اندہ بندہ تیالی دا شیعہ وہ چپ کر کے نباسی سلمان آدھا میں نو محمد فرمایا کہ تُو اہل بیتی چوئے پھر بھی تُو اپنی مرزی نل دروازہ کے کھول دیئے سلمان دے پاس اڑے کے مقدومہ فرمایا سلمان پھر کےڑی گا لے تینا محمد فرمایا تینا رسول فرمایا تُو اہل بیتی چوئے میں نو بطول فرمایا فیضا اہل بیتی چوئے شاباش شاباش دیہا سلامت رامن اکبر دا بابا راضی ہوں میں سردار راضی ہوں میں اچھے ہاتھ لائک خرائط گھنے جی میں بسم اللہ کرام توجہ حسر دارا فرمایا تینو رسول فرمایا سلمان ہے بولو اہل بیتی چوئے تی سلمان میں نو بطول فرمایا فیضا اہل بیتی چوئے سال اندہ بندہ تے ویکھے میرے الے پاس فیضا اہل بیتی چوئے جملہ سنے ہیں نیاز حسین اس اشریدہ قیمتی موتی چونکے اپنے دماغ محفوظ کر کے ٹور جاوے فرمایا اگر تینو بطول فرمایا تو اہل بیتی چوئے تے میں نو رسول فرمایا سلمان اہل بیتی چوئے گالتے پھر برابر بھائی جن سنے ہیں جملہ گالتے فیضا سین فرمایا پھر برابر تینو رسول فرمایا توں اہل بیتی چوئے میں نو بطول فرمایا سلمان آکھیا تینو بطول فرمایا میں نو رسول فرمایا سلمان اہل بیتی چوئے بی بی فرمایا سلمان جل دی نہ کر توں بھی اہل بیتی چوئے تے میں بھی اہل بیتی چوئے لیکن فرق دھیر سارا ہے توں بیت تو باہر رہنا ہے میں بیت دے اندر رہ نہیں ہا شاباش شاباش اکبر دا بابا راضی ہو بھی بھائی دی صدقے جامہ سردار اچھے آتھو میں نو آباد رہا ہوں سردار رہا ہوں تینو مہربانی تینو رسول فرمایا فیضہ اہل بیتی چوئے تے میں نو توجہ کریا ویکھے میرے علی پاسے سلمان آدھا اچھا اپنا جڑا کام کرنا سی سلمان کرکر ٹور پیا توجہ کریں ایک دروازہ ہے اچھے اندر تے او ذاتے جڑی حجاب اللہ ہے آئے آئے اندر تے او ذاتے جڑی حجاب اللہ ہے اے چل میں ایک تینو نکتہ ہور دے ماں او ذات تک تے کوئی پہنچیا ہی نہیں جدو نبی خیبر ویج فرمایا نا ناد علی ادروں اسی کلومیٹر تے نبی فرمایا ناد علی ادروں علی فرمایا کمبر تلوار لے آ آئے 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 کمبر میرا دلدل امادہ کر توجہ کریں بھئی توجہ کریں اے کمبر نو علی فرمایا جلدی کر دلدل تیار کر کے تے میری زلفکار لے آئے کمبر آجے دروازے تے آئے دروازے یا لیانو تسیہ نہیں کمبر دروازے تے آئے تے آجے آکھنا سکھے جلدی فرمایا کمبر جلدی نہ کر زلفکار پھڑتے جا آئے 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 مہربانی سرداد علی دل government آئے چاہے در ہے حردار راضی ہو میں آباد فرماؤ غاضی بڑے رنگ لائے ظلفکار لائے تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کمبر ظلفکار لائے تے جا چلے جا یعنی ہر کسے نو کر دی حیرانگی دے ویچہ ہمیشہ مخدومہ اضافہ فرمائے بھئی حسین جو نانا آخر دن ویکھی میرے لے پاسے جو تو ویکھی آنا سلمان پاک نے کہ فیضہ سینج کیتا ہے سلمان ٹرپے سنے بھئی جملہ سلمان ٹرپے کہ جا کے میں نا مولا امیر کو سرکر محمد مصطفیٰ کو جا کے دستا فیضہ میں نے بڑا پیچھ اتنی اتنی دیر کھلاری رکھ دی ہے بڑی تیزی دے نال جملہ وصول کرے بندہ علی جمولی اللہ پردہ ہوئے سڑواندہ شیعہ ہوئے گھرشیہ دے پیدا ہوئے ہوئے زندہ ہوئے جاگدہ ہوئے خون حرکت کریندہ ہوئے شرط اے دود پیواندے ویلے شریف امہ دسے ہوئے پتر علی واجب ہوندائے جنا علی کو واجب منیندہ او چپ نراسی عزت بطول دی کا سمیں اے توریا 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 سلمان پسینہ لتھا ہوئے بڑی چلدی دے نال نبیان دے سردار کو دستان آیا جو فیضہ میں نو کھڑا کیتا ہے اے نبی دے کول عجب پہنچے آئے سلمان سلمان دی طبیعت ویہ کے نبی کوئی گل سلمان دی نہیں سنی بس اتنا آکھے آئے سلمان فیضہ نو سوچیا نہ کر آئی شاباش شاباش رکھے اور تیریا نسل آباد ہوگا کریم اکبر دا بابا راضی ہوگی اچھے اچھے ہاتھوں میں ایمیلی علی اللہ علی کرن لارے سردار راضی ہو جاؤں میں نجھے مہربانی سردار آئے حالی آئے حالی اب خالبہ جن راضی ہو کیا نبی فرمایا سلمان فیضہ نو ذرا پھر بولی فیضہ نو سوچیا نہ کر نہ سوچیا کر نہ سوچیا کر اچھا سکھی سلمان سوچے نبی کل جاما نبی کلو ٹریا پھر سوچے علی کل جاما سلمان خرامہ خرامہ ٹردا 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 علی دے کول آئے امیر دے کول آئے سلمان سکھی آخرین مولا بادشاہ سلمان نے ایک گل کرنی ہے علی فرمایا سلمان گل کی کرنی جو نبی آخ دیتا ہے تو نہ سوچیا کر میں ہی جڑا بندہ میند نہیں سونتا اس وقت کا نا بولنا ہے بھئی تیری نسل آباد ہو جاما آباد سردار راضی احمد میں مہربانی اللہ اکبر یا رسول مہربانی حیدری توری زندگی درہ علیم ولی اللہ اللہ ہمہ سولے اللہ محمدی والے محمد واجل فرجہ ہم توجہ ہے سرداروں کل کل میں مولا غازی پاک دے سولہ سال دے پتر سرکار کاسم پاک دی شہادت پڑی تو اسے سنیئے یا نہیں خدا گوائے ممبر تے کھلوتا جا نیٹ پھول لا جا کے ایک زا کر دی تو میرے تو پہلے کٹ کے وکھا دے انہوں نے جیس پڑھنا ہے انہوں نے جیس پڑھنا ہے انہوں نے کلو سن کے پڑھنا ہے تے اگر کوئی بندہ تحقیق کر لوے کوئی بندہ کتاب شتاب نو اتھ پالاوے کوئی ذا کرتے اوہ دے نلوی بول پہنا چاہیدہ کسور صرف میں رہے یہ کہ میں ویس کوٹ نہیں پاندا یا اردو نہیں پڑھ دا تو میں جو ہے نا سرداروں آ میں حقائق سلمانوں جنب فیضہ تیرے تک پوچھاوا علی کیا فرمایا سلمان جدو نبی آخ دیتا ہے تے فیضہ نو سوچیا نہ کر سلمانہ کہا اچھا مولا ایک جملہ آگیا ہے ایک تو تھوڑا جی ہٹ کے ہے حیصلے باندھا ہے جی تو آکھے تھے میں آکھ دمان اندر آل ازاکر نے منو آپ پہ جبرن روک لیا کہ پہلے ہو جملہ آکھ تھوڑا جیا ازاداران دا سواد ود جاوے کچھ دو چار اسرار مالک دے ہور پون جاوین ایا کا نعبدو و ایا کا ذرا سارے بولو شاید اتھے لکھیا بھی ہوئے گا کھتے اچھا چلو لکھیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے قرآن دیا ہے سارے بولو جنہیں تعیید کر دے ہو تو بولو اچھا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مشارت بھائی تسری تعید فرمج ہم تیری ہی سارے بولو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ماشاءاللہ سارے ہیں قرآن پڑھے ہیں سارے ہیں ترجمان دا ہے اچھی آواز نہ سارے ایا کا نعبدو و ایا کا نستہین ہم تیری ہی نہیں سارے بندے نہیں بولے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اے آکھیا کے جیڑا نبی دی زبان دے وچو قرآن نکل دائے یعنی بانی شریعت محمد الرسول اللہ فرمایا ایا کا نعبدو و ایا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے نہیں تجھ ہی سارے نہ بولو تے پھر میں ممبر ہی چھوڑ دے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیسا اکھیا نبیوں دے سردار اکھیا کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں جس نبی آکھے آنا کہ یاد رکھو مدینہ لے قرآن دی آئے تھے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں چاچا میرے الوے کی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جس نبی فرمایا نا سوائے اللہ تو کسے دی عبادت نہیں سوائے اللہ تو کسے کو لو مدد نہیں منگلی اس نبی نے ایک دن فرمایا یا علی تیرا چیرہ دیکھنا عبادت نہیں 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 یا بندے انصاف نہیں کیتا جڑا میں بسمیلہ کرنا سردار ہو جڑا نہیں بولیا قریب راضی ہو جانا اس نبی فرمایا یا علی تیرا چیرہ دیکھنا سارے بولو یا علی تیرا چیرہ دیکھنا عبادت ہے جس فرمایا نا کہ سوائے اللہ تو کسے دی عبادت نہیں اس نبی فرمایا یا علی تیرا چیرہ دیکھنا عبادت ہے جس نبی فرمایا سوائے اللہ تو کسے دی عبادت نہیں اس نبی فرمایا ناد علی ین مظہرالعجائب의 تاجد ہو یا علی میری مدد نوا یا علی میری مدد نوا رکھ لیا تو کتنا بولنا ہے جدو نبوت دی زبانی جو سنیا ایا کنا عبدو و ایا کنا ستعین سوائے اللہ تو کسے دی عبادت نہیں سوائے اللہ تو کسے کو لوں مدد نہیں منگلی آنکھے یا نبی ہے پھر نبی آخر علی تیرا چہرہ ویکھنا عبادت نبی آخر علی میری مدد نو آجا سلمان بھجی آئے علی دی چتی تے سجدہ کر یا علی آکا نابو دو وائی آکا نستائی لحم تیری آنسل آباد ہو جا میلے جی زندہ بعد کریم راضی ہو جا میلے راتو چالی لال کلندر توجہ ہے سردار حیدری آباد رہاں سردار علی کریم راضی ہو جیندار توجہ ہے سردار علی فرمائے سلمان جو نبی آخر دیتا ہے گلزین چاہے کے نہیں تھوڑے بند ہیں بسم اللہ آخر جدو آو سنگ جدو نبی آخر آئے کہ نا سوچے آ کر تے پھر نا سوچے آ کر سلمان عدل مولا سخی مولا کریم مولا بادشاہ مولا میں کونہ آئے 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 سمی فرمائے میں کونہ مولا فرمائے سلمان آکھنا کی چاندنا ہے سلمان آدھا مولا بس آئے ہمیں مزاج بن گیا ہے موڑ بن گیا ہے کوئی نوکر لادلے بھی تے ہون دے نا بڑی یا جرتان دے نال علی دی نال انتہاترہ کہ سلمان آدھا مولا بس ہمیں مزاج بن گیا ہے اچھا افضائل پڑھنے بڑے اوکھے خیبر تو واپسی تے جدو آئے نا مدینے تے بجن جمعہ سنے آجے چاچا خیبر تو جدو واپس آئے نے تے سوادی بڑا آیا سرکار سلمان نو خطاب کار رہے سن مدینے دے وچ نبی سردار بڑا وڈا جمبے گفیر لگا ہو بڑا وڈا جمبے گفیر لگ گیا ہو یا سی تے جویں علی دی بھی لائیت دے آج بھی لوگ آشک نے بجیہ سلمان قریب آگ کہنے یا علی یا رسول اللہ سائیں ایک کلتماسے ہن نبی دی خطابت اروج تے ہی خطاب ہو رہے مدینے آلیانہ تے سلمان ویجو ہی آگے سائیں ایک کلتماسے نبی فرمایا کی ہے سلمان سلمان آدھا مولا سرکاری امیر دی بھی ایک گل سنا دو ایدہ بھی سواد میں آپی لیا ہے ایدہ بھی سواد میں آپی لیا ہے یقین منو رکھا لیا سلمان آشک علی دا مولا سرکاری امیر دی ایک گل سنا دو انج کر کے نبی نے سلمان دے پاسے دیکھیا کیا سلمان مجمع کی نائے سلمان آدھا مولا نظر پہی موقدی ہے مجمع تہرے آدھا اگر میں علی دا فضائل پڑا تسلمان انہیں منجے آئی کے جنازے چکلوے آٹریا نسل آباد ہو جاویر زند آباد غازی رنگنا مردے نسل آباد ہو جاویر دیکھنا سردار حیدر 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 کوئی توجہ ہے بابا حیدر یہاں آبا حیدروں سردار راضی ہو مردنے ہون دسو چاچے موچھے ہون دسو چاچے زاکر چنگے کیتا ہے کے نہیں تو آڑی مہربانی تو آڑی مہربانی ہاں نہیں سارے حسین مولا کے زاکر چنگے یا یا امام حسین بادشاہ دے سارے ہی زاکر چنگے نے تسی چنگے اصل دے ویچھو ذکر ہی بڑا وڈا ہے توجہ ہے نا سرداروں تو ہائے ہائے گل یاد میں کی گل پہ کردہ سی سلمان نو مالک امیر نو فرمائے مولا ام بس مولا میں نہیں پتا سلمان دا دل بن گیا ہے کہ لسان اللہ اللہ دی زبان دا سے سلمان کونے نہیں 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 جے تو قیمت نہ دے میں تو میں ممبر چھوڑ دا مسائح پڑ دا نہیں اے بہت زیادہ تحقیق محنت دے بعد استادہ دی خدمت دے بعد اے کچھ حاصل ہون دے توجہ ہے نا سرداروں ہاں تو جے تو اے تھے چھوڑ دا میں یا چھوڑ کر جا میں تو پھر کتے جا کے پڑا اتا بیکھی میرے لے پاسے اے مولا میرا دل لے سلمان تسی دسو کونے ہائے ہائے میرے استاد کبلہ فرمان دے نہیں کہ جدو سلمان آکھے ہیں نا کبلہ غدیری صاحب فرمایا کہ جدو سلمان آکھے ہیں کہ مولا تسی دسو سلمان کونے سلمان آدھے تسی دسو سلمان کونے ہو سکتا ہے اس تو وڈا جملہ میری تقریر دانا ہوئے تسی دسو سلمان کونے علی فرمایا سلمان یہ کائنات دیکھی ہے ہاں مولا بیکھی ہے فرمایا کہ سلمان آدم مولا بے بہا وڈی ہے علی سلمان دی پہ شانی جم کیا دن سلمان میں علی لسان اللہ آکھ رہاں اگر سلمان اپنے درجے دے عروج دے آجاوے نا تے اے ہو جائی ستر ہزار کائنات سلمان ایک لمحج خلق کر سکتا ہے تیری نسل آباد ہو جائوے تیرے ہاتھ کسے دے ماہ اتھاج نہ ہو بین نا 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 رکھا لیا پورا پندال پیرہ دے آوے دے ہو سکتا ہے گلدہ حق دا ہو جائوے سلمان آدم مولا ایڈے وڈے سلمان جدو دل کرے فضا دروازے دے کیا روک دیں دیئے علی فرمایا سلمان اپنے عروج دے آوے ستر ہزار کائنات خلق کر دے اگر فضا اپنے مرتبے دے عروج دے آجاوے کئی ہزار سلمان خلق کر دے تریانہ سلمان آباد ہو جائے مہربانی بابا دی غاضی رنگلہ مردے دی لسلمان آباد رکھا لیا مہربانی 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 کوئی تو وجہ ہے سردار آباد رہو میرے مولا راضیوں میں اجدی مجلس فضائل دی اتنی کافی ہے کل اگر مزاج بنیا کوئی محول ہویا تو ہو سکتا ہے میں سلمان ایت ہوں یا گھو سنا دیما توانو جناب فضا سنا دیما مہربان تقریبا غزر چکے ہیں اور میں آجے تک کوئی مقصود شہادت ہی نہیں پڑی آج دی مجلس سچ میرا مزاج ہا جو سرکار قاسم امیر دے دو ویند سناوا لیکن چلو قبلہ صاحب پڑ گئیں میرا دل ہے آج اس ذات دے پتران دے مصحب سناما جن دی وجہ تو آج سادات باقی ہے بھلا انہیں ماں حسین دی راضی انہیں جو شبیر دادامن آپ کے تیروں رو کیا دیے حسین تیرے نقوی حسین شبیر تیرے بخاری حسین حسین تیرے زیدی حسین حسین منو ماں سردنالا کوئی نوحسین صدق جاوہ آئے قبول انہیں دھیاں لی دیاں راضی انہیں میں بسم اللہ کرام آج ہے آٹھ محرم آج ہے باقی ایک دن دا مہمان اکبر دا بابا شبیر داوی محرم نہ چڑے تیر بار ماں آجاوے میں بسم اللہ کرام دعا کرو شلہ دا محرم نہ گزرے حسین دی دی دے حتہ دیاں رسیان اللہ تھی جاو میں جنہ کوئی میری تیاری دیاں مجال اسی آدن وہ بیکھے جے میرے لے پاسے ٹرین دو شہزادے ایک دا نام آنے دو جے دا نام محمدے ایویں باب عبداللہ دے کول آکے نا تے ہو لے ہو لے رو کیا دینے بابا 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 سا سنے آئیں ماما حسین مدینہ پہ چھڑے دے جی میرے بیٹا جناب عبداللہ دے پاسے رہے کیا دینے بابا تے ایک گل ہور سنیئیں ہاں میرے بیٹا دسو دو میں پتر جناب عبداللہ دے پیو دا دامن آپ کیا دینے بابا سنے آئیں کوئی شام دا فاسق بدماشے جڑکر بلا جائے نینواد جنگل دے چو ملکا تو فوجاں پہ ابولین دے حبداللہ دن ہاں آکھنا کیا چاندے بسم اللہ بھائی آگن آکھنا تو سمیر پاسے وکس ہو امام حسین دے زاکرین مولا حرزت دے 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 جلے تحقیق و محنت سن دے آؤں ہو سکتا ہے کہ کل میں سرکارے امام حسن بادشاہ دے دو پتر سرکارے عبید اللہ اور سرکارے احمد بن حسن دو حسن دے پتران دے کل شہادت ہونو سنا ما اگر وقت بن گیا تے ضرور سنا دے مانگا انج کر کے ویکھے عبداللہ دادامن آپ کے دمیں بھی راپی آدن سنے آئیں فاسق یزید میں در ویکھے ہیں نیازہ حسین فاسق یزید کوئی فوجہ اکٹھیاں پیا کردہ ہے ساڑے ماں میں ناڑ جنگ کرنا چاہدہ ہے جناب عبداللہ روندے بیٹھے ہیں وہ نماں اجازت لبنائی گے جناب عبداللہ فرمایا جڑی شایدی ضرورت ہے چالائے جناہ کسنا چالائے بی بی پیک کی سندوق کے چون سن دے راندے سارے ذاکرانے تیاری پڑی تو سنے ہیں پیک کی سندوق کے چون ایک چادر چاہیے بولو چادر چاہیے چادر چاہ کے نا تجدر ٹورن لگیے جناب عبداللہ پہ فرمایا جڑے پاسے توں پہی وینیے چاہیا کیا ہے اس رکر اتنی دولت اس ویڑے چو لے جا ایک ٹائم دا کھانا حسین دے وے دو جے ٹائم دا کھانا توں دے وے ایک ٹائم دا جتنے گھوڑے حسین لے جاوے اتنے توں لے جا جتنے نو کرتے نو کرانیاں حسین لے جاوے اتنے توں لے جا آلیہ پاک جناب عبداللہ دے پاسے دے کے پہ فرمایدن چاچے جایا میرے پے کے کوئی غریب نے بی بی آ دیئے میرے غازی جیوے میرے حسن دے دسترخان چوتے میں کوئی شہدی ضرورت نہیں فرمایدن نے کیا چاہیا ہے وین کر کے پہی فرماید یہ میری مخدومہ میری سردارزادی شام علی لجپال سین پاک فرمایا ایک ماہ دی پھٹی ہوئی چادر میں بس پھلا کرا ہوں بس دو لفظ تمہید دیکھو وینہ کھڑا ہے ایک ماہ دی پھٹی ہوئی بولو چادر تے فرمایا ہور آلیہ وین کر کے پہی فرمایدن یہ دو پتراندے چولے جناب عبداللہ فرمایدن چادر چاہیئی نصیب ہوئی پتراندے چولے کیوں چاہیئے نہیں بی بی وین کر کے دیئے رستے چ جت تھا پتراندی یاد محسوس ہوئی میں چولے چم کے ہاں دے نا رسو راجر انہیں جناب عبداللہ وین کر کے دنے ہنج نہیں جنے پاسے توں پہی وینی ہے چولے کم نہیں ہاں ہنے پتر اینا اللہ جا محسد کے ہو جاما فرمایدن ایک بسم اللہ کراندھی آلیہ دی آلیہ دی ایک چھوٹی سین دے نام دا چول ایک پتر دے میں دوسرا میڑے نام دا تے وین کر کے پہی فرمایدن تیرا تا اکبر ہے تُو اکبر دی ماں ہے اے لفظہ کھا نا بی بی آدیے جناب عبداللہ چاچے زایا اگر میں تیرے پترہ نو لے جا ماں تے تیری نسل نہیں سنیا تیری نسل اتنا رنن جناب عبداللہ روکے وین کر کے دنے پترہ نو نال لے جا انہا کو قتل کرواوے سجاد جیوندہ لے آمیں صدقہ صدقہ مہتمی ہائے قبولوں نے دھی آلیہ راضیوں نے فرمینے لے پترہ نو بسم اللہ دھی ہیں دا پردہ ہونے پترہ نو نال لے جا انہا کو قتل کرواوے حسین دا صدقہ ڈے میں اکو سجاد بچا کے لے آویں بی بی وین کیتا ہے تے شہزادہ سمجھے جو اما شاید سا نو لے کے ونجنا نہیں چاندھی دمیں شہزادے نا بی بی وین کر کے دیئے چاچے جایا تیرے دمیں پتر نفیس مزاجن جدہ نے لفظ سنائیں نا اونتے محمد بھجن اویں ماں دی پاک نالائن تے ہتھ رکھ کے نا وین کر کے پی فرمینے لے نمہ گھنوان جسی کوئی اکبر تو چوکھے نفیس مزاجا صدقے صدقے دھی آری دھیا راضی انہیں میں بسم اللہ کرا فرمینے لے نمہ سا کو گھنوان جا کربلا دے وچنا سانو اکبر دا صدقہ بڑاکٹ ہو رہے ہیں میں بسم اللہ کرا سارا مضمون چھڑے نا کربلا دے وچا گئے ادی رات دا ویلا حسین ہے آلمین دی ملکہ پاک کو فرمائے بھین میرا دل ہے جو میرے بات تو حسین ہے ہوئے میں لفظ ساکھ دیتا ہے امینت الامامت کو شریکت الحسین کو شبیر ڈٹھے ہیں میرے پاس سے بیکھو نیازے حسین جی میں بسم اللہ مربانی فرماؤں ہن کوئی بھی بندہ اٹھی وینا بات دے وچ مجلس مکسی بھائی جن پرسن وقت شبیہ دی زیارت کرا ہے وین کیتا ہے شبیر ادھر میرا دل ہے اس زمین دا مشہدہ تو ساپ کرو کیوں جو تو ساپ دے بھائی والو وہوں اچھا حسین بھین بھی رات ٹرپے ایک مقام تے آکے نا شبیر رومن لگ پی ہے بھون رنائے حسین بھون رنائے بی بی آدھر حسین کربلا دی زمین نے ٹردہ ترین ایس مقام تے آکے ایڈا ڈکھا وین کیوں کیتا ہے ہلکے دا بات میں ہائی کر دے بیا ایڈا ڈکھا وین کیوں کیتا ہے رج رنہ اکبر دا بابا تے وین کر کے پیش فرمین دن بھین تایں برداشت نہیں کرنا بی بی آدھر یہ توں حسین تے میں ہی علی دی دھی بی بی آدھر یہ توں دس میں برداشت کرے ساں ایمیں بھین دا دامن اب کیا دیں اگر برداشت کر سکتی ہے نا وات غور دے نال سونا اے او جائیں جتے تیرے اکبر دے جگرے چو بڑ چھیلہ وڑی ہے صدقہ صدقہ دھی آلی دی آلی دی آرازی میں بسم اللہ کرام اب آدھر حقیقت دا گریہ اتنا ہوندھے بناوٹی مجلس کتی نہ پڑھئیے نہ آن دیئے اتا ویکھی میرے لے پاسے رن نہیں ہے میری سین تے روکے وین کیتا ہے اچھا حسین وات اگلے مقام تے ٹر گئی ویکھائی میرے لے پاسے ایک مقام تے پھر حسین رن نہیں بی بی آدھر حن رونائیں فرمین دین وہ جائیں جتے کاسم لہنائیں وات تک لی جاتے تُریئے میری سین وات حسین رک گئیں اتنا بوں رن نہیں حسین آلی آنا شبیر دیں آکھی صاف کی تین وین کر کے آدھر کڑا نہ رومیں او میرا سونی اکھی آلہ وی رون بی بی آدھر اللہ دینا تے دسا اتنا ایٹے دکھے وین کیوں کی تین اکبر دی مقتل تو زیادہ دھیر وین کیوں کی تین شبیر فرمین دینے ہو جائیں جتے غازی دے بازو لہنائیں فرمین دینے ہو جائیں جتے غازی دے لہن دے باز تیرے برکے دے بارس ٹر جاؤں صد کے جاما صد کے جاما ہن تُرین نا حسین تے خیام دے کو لائیں پہلے روندہ بھیجن حسین مولا تے ہن حسین نہیں رونیں ہن آلیا دکھا وین بلند کیتا ہے شبیر فرمین دے پاسے دے کیا دینے پہلو تے میں روندہ ہم تے میں کو دلاسے پیڑین دی آویں ہن آپ کیوں پہی روندی ہیں بی بی وین کر کے آدھیے حسین کوئی درد یاد آگئے شبیر وین کر کے آدھیے نا اکبر دی مقتل تو روندی ہیں بی بی وین کر کے آدھیے گھٹ دکھ نہیں کاسم دی مقتل بی بی آدھیے دکھے بھی گھٹ نہیں اب باس دی وجہ تو بی بی آدھیے وڈہ دکھتے اے وی ہے بی بی آدھیے روندی ای وجہ توان اپنے پتران دی مقتل وکھائی آئی تے میرے اون محمد صدقہ صدقہ ماتمی دی آلی دی آرازی بسم اللہ کرا اب آدھاں دی میرے اون محمد دی تے جان وکھائی نہیں رونہ اکبر دا بابا تیوائن کر کے پہ فرمین دن اونہ اکبر دی جگیر تو باہر لڑائے میں صدقے ہو جاما آون تے محمد پارا پیڑین دن ادھی رات دا ویلا جڑے زاکری تو واقف ہو زاکری درستیا تو جان دیو میں کتنا مضمون چھوڑی آنا روندے بیٹھین تے کن لاکے دوان بھیراواں کوئی وین دی آواز سنئیے جڑے ویلے وین دی آواز سنئی تے دوان بھیرا ٹورین ٹورین خیمے دا مشاہدہ کر کے وطمان دے خیمے چائن روندے ہوئے پتران کو ڈٹھائے بی بی دوان پتران دی نا پیشانی چمکیا دی جاؤ میرے حسین دا صدقا پتران دا پیشانی چمکے سر چمکے بی بی آ دیاون محمد کیوں روندے ہوئے اما 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 روندے ہی وجہ تو کھڑے ہیں تھوڑی دیر پہلے نا اما سا تیری بہن دے خیمے دے قریب کھلو تیاسے تیو رو رو کے پییا دیے یا جمیرہ بھی ہوئے ہیں میری سینٹوریے خیام دے ہوئے چائی آندی ہوئی ملکہ پاک کو دیکھ کے چھوٹی سینٹ پاک تازیمن زمین تو اٹھے آئیں امیں عدب حیاء کی تا بی بی وین کر کے پیفر میں دیئے اگر میں کوئی ماں من دیئیں میں کچھ آکھاں تمن سے بسم اللہ آکھاں آلیہ پاک کچھ ڈبلیاک ہے نا بسم اللہ آکھاں بی بی وین کر کے دیئے واتینجکار میرے ہن دو پتر دس سنہ دوہاں چو قربانی کیڑی سونی لگ دی واہ 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 آدھی آلیہ دیا راہ دیا جڑا ہے اس دن آچنا روسی اللہ جاڑے کا ڈھا رو بڑا ہے انہائی چو بسم اللہ کرا قربانی کیڑی سونی لگ دی آئی محمد میری سینٹ چھوٹی بی بی رکھیا اون وڈی ملکہ پاک نے رکھ لیا دمیں پترہ کو تیار کریں دیا رہیاں بار بار چولے بدلیں دیا رہیاں عزت شبیر دی کا سمیں جڑا پترہ کو تیار کیتا نا تے آلیہ پاک ساریاں بہنہ کو اس لفظ دے بعد بہنہ کھڑا ہے ساریاں بہنہ کو نا خیام اچھ بلا کے تے بی بی رون دی کھڑیے بہنی دے پاسے دے کیا دی سنے آئیں صبح فجر دے وے لے حسین اکبر کو تورن دی تیاری پیا کرے دائے اگر علی اکبر تور گیا بات ساڑا بہنی دائی تھا ہوم اندہ فائدہ کےڑا ہے ساریاں بہنی میٹنگ کیتی ہے تُردیاں ہوئیاں شبیر دے خیام چاہیاں نے بی بی وین کر کے دیے حسین سنے آئیں تائیں اکبر کو تورنائیں سیدہ دے ہاں بی بی وین کر کے دیے ساڑیاں بہنی دی حسرتے پہلے ساڑے پتر تور ہائی کردوے ادھیاں دی دیاں راجر پہلے ساڑے پتر تور وط اپنا ٹوریں شبیر وین کر کے دن مجبوری ہے آلیہ فرمایا کیڑی مجبوری ہے بی بی وین کر کے پہی فرمای دیے حسین حسین وین کر کے پہی فرمای دینا لیا اگر میں تہاٹے پتر تور دیتے تے زمانہ آگ سے اپنا اکبر بچا کے بھنے جے چاہاں مروائے لے صدق جامع دییاں آدھی دیاں راضی ہوں میں نا بس بھی کھائے میرے علے پاسے تھی گئی اون محمد دی تیاری سونے فوجی بناین ماں آلیہ حق الماریے فضاء جی مخدوم ازادی بی بی وین کر کے آدھی میرے غازی نبلا اللہ گوائے رکھا لیا جڑوے لیا کہے غازی نبلا ساریاں مستورانیاں کھلوتیاں آلیاں روکے آدھی مائیاں آؤ جنہ جعفر تیار نو فوجی بنیاں ویکھنائے جنہ عبداللہ نو فوجی بنیاں ویکھنائے میرے پتر تیار تھی گئی آئیں آؤ مکانی آئیا لفظا اکھنا آئیا فضاء سائین مولا عباس کو سڑی آئے آؤ ماتمی آؤ غازی روندہ ہویا آئی آئے تڑپ کے مٹی تے جان پیائیں شبیر آدھنے کے بنے آئیں حق المار کے آدھنے ویکھنائے آؤ نو محمد تیارے میرے تجھوندے ودے آئیں اللہ گوائے رجرنن غازی آؤ ماتمی آؤ عباس خرامہ خرامہ ٹردہ ہویا جڑوے لے آلیہ دے خیمے چاہی آئے آلیہ حق المار کے آدھنے محمد جلدی کرو تلواراں باہر کڑو استاد دی جتی تے تلواراں ماتمی آؤ ماتمی آؤ جڑوے لے غازی کو ملے آئیں اللہ گوائے سارا مضمون پیا چھڑے نا شہزادے میدان دے پاسے ٹرپے آئیں آلیہ سڑ مار کے آدھنے آؤ انتے محمد شامی آؤ دے ویچ جنگ اینج کرائے انہا نو پتہ لگ بنجے جعفر تیار دے پوتے لے انہا نو پتہ لگ بنجے علی دے نیواسے نے او ماتمی آؤ جڑوے لے دوں میں بھیرا گوڑے جوڑ کے جنگ پہ کریں دے آئیں اچھے ٹپے تے کھلو کے غازی پیا دے شاباش آؤن شاباش محمد کدی گا دیا دے یون سجیر کاب نپ کے وار کریں کدی آدھے محمد ہو نظیم تو اچھل کے وار کریں او جوانو اجوار پہ کریں دے آئیں دوے بھیرا جنگ کریں دے کریں دے صفحہ چیر دے چیر دے امار ابن ساد خائمے دے کولان رکے جوانو اجوار پہ کریں دے خائمے دیا تنیا کٹیاں نے اے کمینہ بھاج پیا ہے اکل مار کے نولا کو آدھے یوں ویلے ٹوٹسو جڈا فوج مک گئی صدقے جاوان صدقے جاوان کرلا کرو گا امام دی سنتے اللہ گواہیں جلوے لے کمینہ دے فوج مکدی پئیے او ماتمیوں انہا ساریا کمینہ رال کے حملہ کی تائے اون دا گھوڑا سجے منے نکلے آئے اون جنگ پیا کریں دا ہا حلکے دے ماتمیوں میں سرکار اون کو آکھائے جنگ پیا کریں دا ہا محمد خپے پاسے آیا ہے اون سنیا جے اون سردار دا لہڑا جلوے لے فوج آچا گردوں وحر گدانے ایک کمینہ ایو جیہ تیر ظلم دا مار آئے جناب اون دے ہاتھ دے لگائے کالی ہاتھ دے نہیں ہاتھ چو نکل کے پیشانی دے لگ گیا ہے اون دا ہاتھ پیشانی دے نال لگا ہویا ہے حکل مار کیا دا یمہ ہونتا راضی ہے صدقے جامہ صدقے جامہ آوازان دی امہ پتر لہندہ بھی آوے اوہ جوانو اے ہیون دا لہنا اللہ گواہے وات کمینے محمد چگردوں آئے آئین اوہ جوانو جلوے لے سرکارے محمد چگردوں آئے آئین اور میں بردی زادی قسمیں اے کمینے تیرا تلوارا چمکائیاں نے تیر تمریندے پائے آئین تسے ہوئے محمد جلوے لے گھوڑا بجایا ہے ایک حرام زادے بڑچھی ماریئے بڑچھیوں تھے لگئئے جتے علی اکبر لوں لگی ہائی اوہ ماتمیوں فرق اطلاحا جدہ اکبر لوں بڑچھی لگئے گھوڑے تو جھن پیا ہاں اللہ گواہے اکبر دے قاتل بڑچھی توڑ دیتی آئی اکبر دا وزن دھیر آئی جدہ محمد لوں بڑچھی لگئے اس بڑچھی توڑی نہیں بڑچھی چاہیے محمد نال را را کے پائے فرمے دلے اممہ یہ سلام دے پائے آئے آئے اممہ ہڑتا را دیئے اممہ میڈا ویر